اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محضر کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزمان محمد حسین خان آج کے پروگرام میں میرے ساتھ عبدالر رافیہ رسول صاحب ہیں آپ سینئر صافی ہیں اور تجہ نگار محترم رافیہ صاحب آج نو فروری ہے اسی دن عبدالر گروہ کو اتحاد جیل میں بے دردی اور صفاقی سے فانسی دے کر شہید کیا گیا اور بھارتی حکومت اور عدلیہ نے جس طرح اجلت اور مقاری کا مظاہرہ کر کے استقاسہ کو انساق اور قانون پیروی سے محروم رکھا این اسی طرح گیارہ فروری انیس سو چوراسی کو مگور بٹ کو اتحاد جیل میں فانسی دے کر شہید کیا گیا بھارت کے ان ویشیانہ سامراجی اقدامات پر آپ کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سال دو مواقع ہوتے ہیں اہل کشمیر کے لیے جب وہ اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں اگرچہ اس میں کوئی شک اور شبو نہیں ہے کہ ہمارے شہداء ہمیں ہمیشہ یاد ہیں اور ہمیشہ یاد رہیں گے لیکن دو ایسے مواقع رکھے گئے ہیں جن میں ہم اپنے شہداء کو ایک یاد کریں گے دوسرا یہ ہے کہ ان کے مشن کے ساتھ کسی کو گداری نہیں کرنے دیں گے اس کا عظم کریں گے ایک تو تیرہ جلائے ہوتا ہے جب شہدائی کشمیر کو ہم یاد کرتے ہیں ہر سال اور دوسرا موقع آج کا ہے جو آپ میں بھی فرما رہے ہیں نو فروری سے گیرہ فروری تک یہ تین دن جو ہے یہ بھی یوم شہداء منایا جاتا ہے ان تین دنوں میں اور آج بھی ہم اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں کشمیر کے جتنے بھی شہداء ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں ان میں سے جو بھی معمور تھے وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں جو امیر تھے ان کے وہ بھی ہمارے بازائیب تطور پر ہیروز ہیں جو ہمارے جانباز تھے وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں اور جو ان کے کمانڈرز تھے اور شہید ہوئے وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں ان ہیروز کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک احد کرتے ہیں یا احد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم ان کے ادھوری مشن کو مکمل کریں گے اور ان کے چھوڑے ہوئے مشن کی تکمیل کریں گے یہ مقصد کار فرما ہوتا ہے آج جو ہم نو سے گیرہ تک یوم شہداء منا رہے ہیں خاص طور پر ہم دو شہیدوں کو یاد کرتے ہیں ان تین ایام میں اگرچہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ہمارے تمام شہداء میں یاد ہیں ہمیشہ یاد رہیں گے لیکن آج ان تین دنوں میں ہم دو خاص شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں ان میں ایک شہید مقبول بٹ صاحب ہیں اور دوسرے شہید افضل گروہ صاحب ہیں ان دو کو ان ایام میں ہم یاد کر رہے ہیں یہ دو ایسے شہید ہیں جنہیں بھارت نے گرفتار کر کے کال کوٹری ڈہلی تہار جیل میں پابند سراسل کر دیا اور پھر بغیر ٹرائل کے بغیر انصاف کے انہیں شہید کر دیا گیا ایک تو ہمیں یہ بات یاد رہنی چاہیے جس دشمن کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے اس کے سامنے نہ کوئی انصاف ہے اس کے سامنے نہ کوئی عدل ہے اس کے سامنے نہ کوئی عدلیہ ہے اور اس کے سامنے کوئی میزان اس حوالے سے قائم ہی نہیں ہے لہذا ہمارے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ مقار دشمن ہندو مقار دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی حد تک بھی چلا جا سکتا ہے ان کو سزائی موت دینے کے حوالے سے لہذا ایک تو یہ میں عرض کر رہا ہوں ہمیں انصاف کی کوئی ویسے بھی توقع نہیں ہے بھارت سے دوسرا یہ ہے جو ہمارے پروگرام کا اس میں ماخذ ہے جو ہم اسے اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دو شہدہ ہیں ان کی شہادت نے ہماری تحریک پر بہت ہی بہتر اور گہرہ اثر چھوڑ دیا وہ اس طرح انیس سو چوراسی میں گیرہ فروری کو جب مقبول بٹ شہید کو تخت ادار پر چڑھایا گیا تو کشمیریوں کو ایک پیغام ملا واضح پیغام ملا ہندوستان سے کہ ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں جو ہی آپ آزادی کی بات کریں گے تو ہم آپ کو اسی طرح تخت ادار پر چڑھا کے یا آپ کو براہ راس گولیا مار کے شہید کریں گے ایک تو انیس سو چوراسی میں یہ پیغام دیا گیا اور اس کے بعد ہمارے حصہ کیا ہوا انیس سو نوے آن ورڈز کیا ہوا وہ تو پوری دنیا جانتی ہے اور وہ پوری دنیا اسے باقبر ہے اور دوہزار تیرہ میں محمد عبدالگرو کو جو تخت ادار پر چڑھایا گیا تہار جیل میں اسے بھی یہ پیغام دیا گیا کہ آپ تعلیم یافتہ ہوں آپ ڈگری ہولڈرز ہوں لیکن ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں اگر آپ ہندوستان سے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ان دونوں شہادتوں سے ہماری یوت پر ہماری نوجوانوں پر اسلام یعنی کشمیر پر ایک گہرہ اثر پڑا وہ سمجھ گئے دونوں پیغاموں سے کہ ہم کبھی بھی قابل معافی نہیں ہیں جو ہی ہم آزادی کا علم بلند کرتے ہیں جو ہی ہم آزادی کا نہرہ دیتے ہیں جو ہی ہم اس میدان میں اترتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی یہ دونوں پیغام ملے آل کشمیر کو اور ہمیں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت اندیس سو چوراسی میں شہید محبول پر شہید کر دے گئے اس کے بعد ایک ٹائم گزرنے کے بعد ایک دم کشمیری مسلح ہوئے اور اپنی آزادی کی جدو جہد کا آغاز کیا اس پیغام کو سمجھ کے کہ ہم ہمارے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی دوسرا جب محمد ابزل گرو شہید کر دیے گئے دوہزار تیرہ میں دوہزار سولہ آنورڈز آپ دیکھ لیں ہمارے کالیفائیڈ لڑکے ہمارے آلہ تعلیم یافتہ لڑکے پی ایڈی سکالرز وہ یونیورسٹی چھوڑ کے وہ ملازمتیں چھوڑ کے وہ آلہ جاب چھوڑ کے مہدین عمل میں آئے بندوق اٹھائی اور انہوں نے اس پیغام کو اچھی طرح سمجھ لیا بام لیا لیکن بھارت کو بھی ایک پیغام دیا کہ ہم آخری دم تک اپنے اس موقع پر قائم ہے جس موقع پر ہم نکل پڑے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بھارت کی گلائمی کبھی تسلیم نہیں ہے ان دونوں شہیدوں کی شہادت سے اور تمام شہدائی کشمیر کی شہادت سے پہلے ایسے ایسے چراغ ان چراغوں نے جلا جالے اور ان چراغوں نے ایسے چراغ روشن کیے کہ جو آخر تک روشنی دیتے رہیں گے ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے چرا گیا تو لہٰذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں شہیدوں کو اتہار جیل میں انتہائی بے دردی سے جس طرح آپ نے بھی فرمایا صفاقی سے شہید کر دیا گیا حتیٰ کی ان کی ڈیڑ باریز بھی ان کے جس دکھاکی بھی ان کے لاوہی کی ان کے حوالے نہیں کر دی گئیں سری نگر کے مزار شہدہ میں اس وقت بھی جہاں ہزاروں شہدہ کی قبریں ہیں وہاں دو قبریں خالی رکھی گئی ہیں ایک پر قطبہ لکھا ہوا ہے یہ قبر بنے گی شہید مقبول بٹ کے لیے جب اس کا جس دکھاکی آئے گا دوسرے پر قطبہ لکھا ہوا ہے یہ قبر بنے گی جب جس دکھاکی یا باقیات آئیں گی شہید عفضل گروہ کی تہار جیل سے لہذا کشمیریوں کے ذہن میں دلو دماغ میں اسلام یعنی کشمیری کے قلب و ذہن میں یہ بات راسک ہے کہ ہم اپنے ہیروز کے محبت میں اپنے ہیروز کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور ان ہیروز کا جو ادھورہ مشن ہے اس کی تکمیل کریں گے اگر بھارت نے خوف زدہ کرنے کیلئے کوشش کی کہ تہار جیل میں دونوں کو بترتیب سزائی مودی تختدار پر چڑھایا لیکن بھارت یہ سمجھ بھی گیا کہ اس خوف جو میں نے خوف قائم کرنے کی کوشش کی اس سے کشمیری نوجوان خوف زدہ نہیں ہوئے لہذا آج کے موقع پر جب ہم یہ دن مناتے ہیں ہم سب یہ عظم کرتے ہیں کہ بھارت کی گلامی میں رہنا ہم گناہ عظیم سمجھتے ہیں اور اس گلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لئے ہم آخری دم تک یعنی اسلامین کشمیر کا بچا بچا آخری دم تک مصورفی جدوجہد ہوگا محترم ناظرین جب شہید مقبول بٹ کو گینا فروری 1984 کو تیہار جیل میں فانسی دی گئی تو اس وقت کشمیر میں فارق اجدالہ کی حکومت تھی اور جب ناؤ فروری 2013 کو ابزرگرو کو فانسی دے کر شہید کیا گیا تو اس وقت فارق ابدالہ کے بیٹے عمر ابدالہ کی حکومت تھی بارتی حکومت نے ان گٹ کٹ پتنی حکبرانوں کو اسلامین کشمیر کے خلاق خوب استعمال کیا اور ان کے ذریعے ہزاروں کشمیری مسلمانوں کو شہید کروایا گیا یہ حقیقت ہے لیکن یہ دن بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جب ان دونوں ذرکھرید گلاموں کو بارت نے ظلیل و رسا کر کے پی ایس اے کے تحت جیل میں بند کر دیا ناظرین آپ کو آپ اس چیز کو مقافحہ عمل کہیں یا اللہ کا عذاب لیکن یہ کشمیری عوام کے لئے لمحہ فکریہ ضرور ہے اگر بارتی حکومت ان پوپٹ حکبرانوں کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی تو کشمیری عوام کی کیسے ہو سکتی ہے ذرا سوچئے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی